بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام اپنے ذابطے ہیں جن کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں اور قرآن حقی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اگر انسانوں سے کہا ہے کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قائنہ تو اس سے نکل گئی دکھاؤ جو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول بنا کے دیئے ہیں کہ جو خود انسان کے لیے فائدے مند ہیں مثال کے طور پر ہم اگر اسی بات کو ہی دیکھ لیں کہ فطری طور پر والدین والدین میں باپ کا جو کردار ہے اولاد کے لیے اس میں سختی بھی ہے اور اس میں کچھ جلال بھی ہے اور کہیں پھر شفقت اور نرمی بھی ہے اگر یہ سختی نہ ہو یہ جلال نہ ہو تو اولاد کی تربیت میں وہ بہتری نہیں پیدا ہو سکتی جو ایک باپ سے خوف کی وجہ سے اولاد کو باسیزوں کا پابند بنا دیتی ہے اسی طرح سے اب اسی چیز کو آپ دیکھ لیں ریاست کی سطح پر کہ اگر حکمران نہ ہو قانون نہ ہو انتظامیہ نہ ہو تو پھر لوگ اس حد میں نہ رہیں جو حد قانون کہلاتی ہے وہ اس حد سے بہاں نکلنے لگیں گے کوئی کسی سے پوچھنے والا یا کسی کو اس کے کسی ایسے عمل پر جو لوگوں کے لیے نقصان دے ہیں تازیر کا حکم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ فطری نظام ہے سارے کے سارے اور انسان کی ضرورتوں میں شامل ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پابند کیا اس کے بعد اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ یہ پرتوں ہیں سارے نظام اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے تمام قدرت اسی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا جو انسانوں کو خوف ہے اور خاص کر صاحب ایمان جو ہیں ان کو جو اللہ کا خوف ہے وہ خوف انسان کے اپنے فائدے کے لیے اس لیے ہے کہ وہ خوف انسان کو بہت سارے ایسے کاموں سے روک دیتا ہے کہ جو کام خود انسان کے لیے اور باقی کائنات میں اور باقی دنیا میں دوسری مخلوقات کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں تقوی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کا خوف ہے نا تو یہ خوف خدا کتنا ضروری ہے انسان کے لیے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے آج ہم اس پر بات کریں گے خوف خدا آج کا ہمارا موضوع اور ہمارے ساتھ جو انتہائی محترم شخصیات مفتیان اکرام آج تشریف فرمائیں جن کے علم سے آج ہم مستفید ہوں گے جن سے آج کے موضوع کی مناسبت سے ہم رہنمائی چاہیں گے ان میں پہلی شخصیت صاحب علم شخصیت ہیں مدرس ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالم دین ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب دوسری شخصیت ہمارے ساتھ آپ بھی صاحب علم ہیں اور صاحب علم ہیں عالم دین ہیں دین کے علم کو بحثیت مولم بھی لوگوں تک پہنچانے کی ایسائی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہ جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے ذریعے لوگوں کے عمال کو سنوارنے کے لیے جس کو ہم تبلیغ کا فریضہ کہتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد عاصف مدنی صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ میں رحمانی صاحب پہلے آپ سے جانا چاہوں گا آج کا جو موضوع خوف خدا بے سیادت دیکھ لیے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس نسبت سے یہ ایک ترجمہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر میں آپ سے رہنمائے چاہوں گا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں اور جب ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں خوف خدا کے تناظر میں یہ جو آیت جس کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کے خدمت پیش کیا اس پر روشنی راگی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علا رسول کریم اما بعد جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کے اندر کہ خوف خدا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر اور اس کا خوف یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات ہمارا خالق بھی ہے پیدا کرنے والا بھی ہے وہی ہمارا معبود حقیقی ہے اور یہ پورا نظام کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہی چل رہا ہے اس قیفیت میں جب ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے تو بندے اور مالک کے درمیان کا جو ایک تعلق ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اچھا مالک ایسا ہے جس نے اپنی شان یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے اور ایک کیفیت یہ بھی رشاد فرمائی کہ وہ قاہار بھی ہے اور جببار بھی ہے اس مالک کی جو یہ صفات ہیں وہ صفات اپنے بندوں سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ذریعہ کا کام دیتی ہیں اب جب بندے کو یہ بات پتا ہے عبد کو یہ بات پتا ہے کہ میرا معبود رحمان الرحیم بھی ہے تب اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ شفقت فرمانے والا ہے تو مجھ پہ شفقت فرمائے گا اور جب کیفیت قاہار اور جببار کی طرف جب ماننے پر نگاہ جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میری گرفت بھی کی جا سکتی ہے تو یہ ایک کیفیت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی اب جب ہم ایمان لے کر آگر ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا مالک وہی ہمارا معبود ہے اب ہم نے اس کی ہی ماننی ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرنی ہے اب جب اس کی طرف سے اطاعت کے احکامات آئیں گے تو خاصر پہ اس آیت کی زیمن میں اگر ہم دیکھیں تو جو بات رشاد ہوئی کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام جب پڑھا جا رہا ہے تو فرما ہے چونکہ وہ معبود حقیقی کا کلام ہے تو عبد جب اس کو سنتا ہے تو اس کے دل پہ کیفیات تاری ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی توجہ کے سنا جائے کہ بس کسی کی بات ہو رہی ہے دو گئی فرما نہیں میں تو عبد ہوں اور وہ میرا معبود ہے تو میرے معبود کی طرف سے جب کوئی پیغام آیا ہے تو محبت کا ایک ایسا خاص جذبہ ہونا چاہیے کہ دل سننے پر مائل ہو اور جب اس کلام کی تلاوت کی جائے تو دل اس کا اثر لے اور اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے فرما ہے کہ وجیلت قلوب ہوں اب دل میں خوف بھی پیدا ہوگا دل میں کپ کپاہٹ ایک لرزک یعنی وہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے تو دل کے زندہ ہونے کی علامت ظاہر ہوگی اور ایمان کی مضبوطی کی طرف وہ بندے کو لے کر جائے گا اور پھر فرما ہے کہ یہی کامل مومن ہے مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا تو ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا کہ جب رب کا کلام سننے کے بعد دل میں کیفیت پیدا ہو کہ میرے رب کا کلام ہے اور امید اور خوف دونوں کی کیفیت ہے کہ وہاں سے جو بات آ رہی ہے میں نے عبد ہونے کی ناتے اس پر عمل کرنا ہے میں عمل کروں گا میرا معبود مجھ سے خوش ہوگا چونکہ اچھا غلام وہی ہے جو اپنے آقا کی بات کو مانے اور اس بات سے خوف زیادہ رہے کامل ہونے کی طرف بھی اشارہ دیکھیں حقیقت یہی ہے کامل مومن یہی اولائکہ ہم المؤمنون حقا پختہ ایمان والے یہی لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں جو کہ خوف خدا اللہ کی نافرمانی سے بھی بچاتا ہے اور ان تمام برے کاموں سے اور بری عادتوں سے بچاتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے جس سے معبود حقی کی ناراض ہو جائے جب ایمان کی یہ کیفیت ہوتی تو فرما یہی پکی ایمان والے جہاں خوف خدا نہ ہو پھر وہاں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے چونکہ بندہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں پر جرت کر بیٹھتا ہے اور جب رب ناراض ہو جائے تو پھر ایمان کی نعمت جس نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کے چھننے کے لیے شیطان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایمان کی نعمت پر ڈاکر ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو فرما کہ جب اللہ کا کلام تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا اور خوف یہ پیدا ہوگا اگر میں نے نافرمانی کی اور میں پورا نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے اب کیا کرے اپنی طرف سے کوشش کرے اور پھر رب کی رحمت پر بھروسہ کرے توقع کرے کہ جس رب نے نعمت دی ہے اور جس رب نے عمل کی توفیق دی ہے قبولیت بھی اسی کی بارگاہ میں اسی کے کرم سے ہوگی اسی کیفیت کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور یہ خوف اللہ سے دور کرنے کے وجہ اللہ کے قریب لے کر اسے جاتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ محترم مفتی محمد عصف مدنی صاحب میں ایک اور قرآن حکیم کی جو سورہ ہے اس کی کچھ آیت ہیں ان کا ترجمہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں خوف خدا کے تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس آیت اور اس کے ترجمہ پر بھی روٹن لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مقدسہ سورہ حدیث کی آیت نمبر سولہ ہے جس کا ترجمہ آپ نے بڑھا اللہ تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے لَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ وَطَعَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ وَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ماشاء تو یہ اللہ تعالی کا ارشاد جو ہے یہ تقابلی جائزہ اللہ تعالی نے یہاں پر تقابل کا بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے پہلے بھی گزرے ہیں ظاہر ہے کہ ایمان کا مطلب ہے یہاں خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آگیا تو یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے اسے دل سے حق اور سچ ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے تو جتنے انبیاء اکرام آئے ان کی تعلیمات کو حق اور سچ ماننے والے ایمان والے کہلاتے ہیں تو یہ پہلے بھی گزرے کتب اور صحائف پہلے بھی نازل ہوتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری ہدایت نازل ہوئی تو اللہ تعالی یہاں دونوں کا تقابلی جائزہ ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے اور ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف جو ہے وہی بنیاد ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی تو اگر یہ نفس کا محاسبہ کرنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے ہدایت کی راہیں آسان ہو جاتی اور یہ بنیاد ہم نے سابقہ امتوں کو بھی عطا کی تھی اور تمہیں بھی عطا کی ہے اور سابقہ امتوں نے چونکہ اس سے درس حاصل نہیں کیا اور جیسے ہی وہ انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب زمانہ طویل ہو گیا ان کی جدائی کا تو پھر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا اور انہوں نے تھوڑے تھوڑے نفع کے لئے ان کتابوں میں تحریفات کی اور وہ نفس کی پیروی کر کے ہلاک ہوئے اور فسق میں مبتلا ہوئے جیسا کہ اس میں بیان فرمایا اور یہاں فاسقوں سے مراد ہے کافروں تو ان میں اکثر دین کا انکار کر بیٹھے تو ایک وہ لوگ تھے ان لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالی نے خوف خدا کی بنیاد کو فرام کیا اور ہمارے لئے بھی کر دیا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لئے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ کتاب جو حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے اس کتاب کو جب وہ پیش نظر رکھیں تو ان کا دل نرم ہو جائے اور پھر اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تقابل بھی ان لوگوں سے جو پچھلی امتیں میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں قادر ہوں گے اور پھر اسی سلطرے کو گفتگو کے جاری رکھیں گے خوف خدا ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پھر ہم آپ کے ساتھ روشن سب کے لئے میں اور آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا خوف خدا کی نزبت سے ہم نے محترم مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب سے بھی جانا کہ قرآن حکیم میں جو اللہ تعالی نے فرمایا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ خوف خدا کی اہمیت کیا ہے اور پھر ہم نے سورہ حدید کی کچھ آیات کے ساتھ جاننا چاہا مفہوم اور پھر خوف خدا کو اس میں شامل کرتے ہوئے محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب سے اور آپ فرما رہے تھے کہ خوف خدا جو ہے سورہ حدید کی روشنی میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے ان کے دل کیوں نرم نہیں پر جاتے یا ہو جاتے جی تو یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو اسواب ذکر فرمائے ہیں خوف خدا کے پیدا ہونے کے سلسلے میں کہ اللہ کی یاد کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو انسان کا دل جو ہے وہ لرز اٹھے اور دو اعتبارات سے یہ خوف پیدا ہوگا کہ ایک اس محسین حقیقی کے احسانات کی طرف انسان کی توجہ چلی جائے گی اور دوسرا جو ہے اس کے جلال کی طرف توجہ جائے گی تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ ایک کیفیت انسان کے قلب پر تاریخ کرتی ہیں ویسے اگر خوف کا معنی دیکھا جائے تو خوف ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو کسی ناپسندیدہ عمر کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اب یہاں جب خوف خدا کا معنی مراد لیں گے تو پھر وہاں ناپسندیدگی کا انصر نہیں ہوگا کوئی شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے یا میرا مال و اسباب مجھ سے چھین لیتا ہے تو میں اسے بھی ڈرتا ہوں خوف کہتا ہوں یہ خوف ناپسندیدگی پر مشتمل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خوف محبت پر مشتمل ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت اور خوف جمع کیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ کہ ایمان والے اللہ تعالی سے بہت شدید محبت کرتے ہیں اور ان کا خوف کیا ہوتا ہے یعنی عاشق کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں اپنے محبوب کو کھو نہ دو کھو نہ دو ناراض نہ کر اس کا یہ خوف ہوتا ہے تو یہاں پر اس خوف کو بنیاد بنایا جائے گا کہ وہ خوف خوف خود خدا کا معنی ناپسندیدگی کے بنیاد پر نہیں بلکہ کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے تو میں اپنے محبوب کو کہیں کھو نہ دو تو یہ خوف جو ہے عاشق کا خوف ہوتا ہے اور وہ اسے فرمابرداری کی طرف ابھارتا ہے اس آیت مقدسہ کا شان نزول میں ارز کر دوں کہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ باہر تشریف لائے صحابہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں چادر مبارک جو ہے وہ زمین پر جو ہے رگرتی ہوئی جا رہی ہے رگرتی ہوئی جا رہی ہے اور حضور تیزی سے تشریف لے گئے اور صحابہ کو ملاحظہ فرمایا تو صحابہ کسی بات پر ہنس رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہس رہے ہو حالا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی کوئی امان نہیں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال پر نظر رکھنی چاہیے انسان کو کہ جب بخشش کی امان نہیں ملی تو وہ خطرے میں ہے اور خطرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کی کون تاب لاسکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَو تَعْلَمُنَ مَا أَعْلَمْ کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں لَدَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَئِتُمْ كَثِيرًا کہ تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ تم روتے تو جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی کیفیت اس کی جو گریفت کا معاملہ ہے اس کا علم اور معرفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ معرفت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں مشغول نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے گا تو بس خوف وہ خوف درکار ہے جو معرفت پر مبنی ہو اللہ کی معرفت پر مبنی خوف جو ہے وہ انسان کو فرمابرداری کی طرف مائل کرتا ہے صحیح فرمایا آپ نے محترم مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں خوف زیادہ رہتا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور پھر خوف خدا ہم چاہتے ہیں کہ اس نسبت سے ارشاد فرمائیے بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے افضل اور عالی بلا شبہ آپ سید المرسلین بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں سب سے محبوب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں تک آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا تو حضور علیہ السلام کی شان اللہ نے یہی فرمائی یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدن و مبشرا و نذیرا حضور کی دونوں شانیں ہیں آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور در سنانے والے بھی ہیں بیلنسٹ پرسنالیٹی ہونی چاہیے ایک مومن کی تو حضور نے ایک مومن کی بیلنس پرسنالیٹی اسی طرح ڈیولپ فرمائیے کہ اسے رب کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے جنت کی بشارتی بھی ہونی چاہیے اور نافرمانی پر جہنم کا جو ہولناک عذاب ہے اس سے بھی اس کو خوف زدہ رہنا چاہیے اور یہ دونوں جو ہمارے پاس ریسورز ہیں اس کی علم کے جو ذرائع ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتے ہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لئے عملی نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی ہمارے لئے بہترین عملی نمونہ ہے تو ہمارے جتنے بھی عقیدیں ہیں اس عقیدے کا ہماری شخصیت پر کیسا اثر ہونا چاہیے تو اس اثر کو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں دیکھنا ہے یہ وہ محبوب ہستی جن کے نور سے اللہ سبحانہ وطالعہ نے کائنات کو تقلیق فرمایا جن کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا جن کے لئے جنت میں جانا خود جنت کیلئے اعزاز ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں یقیرا مخلوق میں اور کوئی نہیں جانتا اور فرمایا کہ چونکہ میں جانتا ہوں اس کی صفت رحمان کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں صفت رحیم کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں اور اس کی قہاری و جباری کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں اور اس کی بارگرہ میں جو میرا مقام مرتا وہ بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں خوف رکھتا ہوں کیوں؟ چونکہ حضور علیہ السلام عبد حقیقی ہیں حضور کی سب سے عالی شان عبد ہونے کی ہے اور حضور جیسا عبد کوئی اور ہوئی نہیں سکتا ہے اور عبد کی شان یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے معبود کو رازی کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے تو حضور نے تو کبھی نافرمانی نہیں کی لیکن اپنے امت کو بتایا کہ دیکھو میں نے نافرمانی نہیں کی مگر پھر بھی میں خوف خدا رکھتا ہوں اور ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو پھر تمہیں کتنا خوف کرنا چاہیے تمہارے اعمال میں تو نقص بھی آ جاتا ہے تمہارے اعمال میں تو برائی بھی شامل ہو جاتی ہے تم تو غفلت میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہو تو میں جب ہمیشہ حضوری کی کیفیت میں رہنے والا جب خوف رکھتا ہوں تو پھر تمہارے خوف کا عالم کیا ہونا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت فرما رہے ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت پر خود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ حبیب آپ آدھی آرات قیام کرنے پوری بوری قیام کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاؤں بارک متورم ہو رہے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قیام کر رہے ہیں ام المبین سید عائشہ صدیقہ نے بچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ اتنے لمبے لمبے سجدے اور اتنے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں تو حضور نے کیا فرما اے آئیشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی سجدے صریف اس لیے کروں کہ جہنم کے عذاب سے خلاصی ملے یا جنت کی نعمت نہیں ملیں رب کا شکر گزار بندہ بھی تو بننا ہے تو وہ محبوب حقیقی ان کی شان یہ ہے تو ہم امتیوں کی عالم کیا ہونا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورت گرن ہو گیا حضور علیہ السلام خصوصی نماز پڑھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں تو حضور علیہ السلام اس پر گریہ فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں تو یہ سب خوف خدا حضور علیہ السلام کی سیرت میں عملی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے تو جب حضور کی سیرت میں یہ روشن پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ آنسو بہانے چاہیے خوف خدا سے اور وہ خوف جیسے مفتی صاحب نے فرما معرفت برمبنی ہونی چاہیے یعنی اللہ سے دور کرنے والا نہیں بگے اللہ کی محبت میں رولانے والا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اب تک جو میں اس کی نافرمانی کر بیٹا ہوں اس پر میں توبہ کر کر اس کی بارگاہ میں آ جاؤں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیفیت اپنے صحابہ اکرام پوسیقی ماشاء اللہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ نہیں ہو جو اللہ سے دور کر دی یہ خوف ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ یہ محبت پر مبنی خوف ہے جو اللہ تعالی سے اور بندے کو قریب کر دیتا ہے اصل میں یہ خوف تو اس بات کا احساس بھی ہے کسی بھی شخص کو خود یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے یہ خوف ہوتا ہے تو وہ غلط کرنے سے رک جاتا ہے محترم مفتی محمد عاصف مدنی صاحب خوف خدا کے جو اخروی فوائد ہیں آخرت میں جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں اس سلسلے میں پہلی بات یہ پیش نظر رہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے ملہ شبا جی آخرت کے فوائد خوف خدا پر مبنی اسی صورت میں ہوں گے وہاں کے خوف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کفار کے سامنے جب ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ آجِ کس کی بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ پھر وہی جواب دے گا کہ آج تو واحد قہار کی بات حالانکہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن اس وقت جو ہے میدانِ معاشر میں اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت کمال پر جلوہ فرما ہوگی ایسا قہر اور ایسا شدید شدت جو ہے اس نے کبھی نہیں فرمائی ہوگی تو وہاں کا خوف جو ہے کفار کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں ہوگا اصل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوف خدا وہ دنیا میں محاسبہ نفس کا باعث بنتی ہے جب وہ باعث بن جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر کرتا ہے عمر و نحی پر عمل کرتا ہے جس کا اس کی زندگی انسانی زندگی پر یعنی بندے اور خالق کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے مخلوق کا مخلوق سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی صاف ستھرا اور حسین ہو جاتا ہے اسی طرح سے احوال قلوب کے جو باملات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے قلب کی تطہیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی یہاں بھی پاکیزہ گزرتی ہے اور پرسکون گزرتی ہے اور اسی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے آخرت میں تو جب یہ خوف خدا پر ببنی زندگی گزار کر انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرما والی من خوافہ مقامہ ربیہ جنتان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اب جب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ اخروی فوائد جو ہے جو خوف خدا اس نے دنیا میں کیا اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آمالِ صالحہ کا سبب جو ہے بنیاد بنا خوف خدا اور اب ان آمالِ صالحہ کا نتیجہ جو ہے آخرت میں ظاہر ہوگا اور موت کے ساتھ یہاں سے اس کے خوشی کے دن شروع ہو گئے کہ اتمنان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور تیرا رب اتمنان والی جان انسان کو خود احساس ہے کہ اس نے اچھا کام کیا یہاں سے شروع ہو گیا حضور نے فرمایا پھر قبر میں جب وہ جا رہا یعنی موت آسان خوشخبری والی موت اور پھر جب قبر میں پہنچ رہا ہے تو قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو وہاں پر اسے خوشخبریاں پھر اللہ تعالی بطریقِ آزمائش اس کی طرف عذاب کو متوجہ فرمائے گا لیکن پھر خود ہی آمالِ صالحہ رکاوٹ بن جائیں گے ایک طرف سے نماز آ جائے گی ایک طرف سے روزہ تلاوتِ قرآن اور اسی طرح دیگر آمالِ صالحہ جو خوفِ خدا کی بنیاد پر ہی کیے گئے تھے وہ اس کو قبر میں بھی فائدہ دینے میں سر آپ کی جازت سے وقفے پہ جا کر انشاءاللہ آ کر پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے خوفِ خدا پر آج ہم بات کریں محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور محترم مفتی محمد آسیب مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے ہم روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع خوفِ خدا ہمارے ساتھ محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور محترم مفتی محمد آسیب مدنی صاحب تشریف فرما اور خوفِ خدا کی نزبت سے ہم جب وقفے پہ گئے ہیں تو محترم مفتی محمد آسیب مدنی صاحب سے ہم یہ جاننے کی صحیح کر رہے تھے کہ اخروی زندگی میں یعنی آخرت کی زندگی میں یہ جو خوفِ خدا ہے جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے آمال کو آمالِ صالح کی شکل دے لیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے سر اشارت فرما رہے تھے جی میں سٹر اپ وائز اسی کو عرض کر رہا تھا کہ موت آسان اور قبر میں آلم برزخ میں اس کے لیے راحت کا سامان اور اس کے بعد جب وہ اٹھے گا تو بڑے عزاز اور احترام اور عزت کے ساتھ اسے میدانِ محشر میں لے جائے جائے گا اور میدانِ محشر کی زلط و رسوائی سے وہ اسی سبب سے محفوظ رہے گا جس دن کوئی جو ہے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی کوئی نیکی کام تو آئے گی لیکن کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کا کے لیے تیار نہیں ہوگا اچھا تیار بھی نہیں ہوگا دے بھی نہیں سکتا نہیں دے تو سکتا ہے لیکن تیار کیونکہ وہ بھیجا بھی گیا حدیثوں میں بھی محفوم بیان ہوا ہے کہ جاؤ کسی سے مانگ کر لیا اور ایک شخص کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ ایک ہی ہوگی اور ایک کے پاس ایک کم ہوگی تو وہ کہے گا میرا تو ایک سے کچھ ہوگا نہیں چلو تم ہی لے لو تو اللہ تعالی دونوں کی بخشش فرما دے گا دینا لینا چلے گا وہاں پر لیکن دے گا نہیں کوئی تو بہرحال وہاں اس نیکی کے فوائد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عرش کے سائے تلے چند لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیا ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے جو ہے اپنی جوانی اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزاری اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ پھر میدان مہشر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے حوزے کوثر کے جام کا عطا ہونا اور پھر پل سرات پر آسانی کا ہونا عامال نامہ سیدھے ہاتھ میں حاصل ہونا اور پھر جب مسلمان مومنین جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تو سورہ زمر بھی بھی فرمایا کہ وہ ایک گروہ کی شکل میں لے جائے جائیں گے اور انہیں سلام کیا جائے گا کہ سلام تم پر تم نے اللہ تعالی کے احکام پر جو صبر کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے پھر حضب مراتب جو ہے اللہ تعالی کے فضل سے انہیں جنت میں مقامات حاصل ہوں گے لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوگا وہ محض اللہ کے فضل سے ہوگا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو صحابہ نیرز کے حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی مگر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت کی چادر مجھے ڈھاپ لے اس لیے کہ دنیا میں انسان جو ہے کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی کام کرتا ہے اس کے باوجود وہ اس مختصر سی زندگی کو راحت سے گزارنے کے اسباب جمع نہیں کر سکتا تو ہمیشہ کی زندگی چھوٹی سی جو تھوڑی سی وہ عبادت کرتا ہے اس پر ہمیشہ کی زندگی کے اسباب جمع ہو سکتے ہیں یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی قدر فرماتا ہے اور تھوڑے سے عمل کے بدلے میں انہیں وہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ وہ فقط اس کے فضل ہی پر منحصر ہے انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ماشاء اللہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے انسان کی کوشش پر اس کا انحصار نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے انسان کی کیا عقادت ہے اور کیا حیثیت ہے سر ہم کس طرح سے اپنے اندر خوف خدا پیدا کر سکتے ہیں بہت اہم سوال ہے اور اس کے لیے کچھ سب سے پہلی کیفیت تو ہے کہ وہ بیرونی معاملات کیا ہیں لیکن صحبت بڑا اثر رکھتی ہے جیسی صحبت آپ اختیار کریں گے ویسے ہی صفات آپ کے اندر پیدا ہوتی چلیں گی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو قانون کی پازداری کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ قانون کی خلاف ورزی پر ہونے والی سزاؤں سے ڈڑتے بھی ہیں جب آپ ایسے افراد کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی قانون کی پازداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آپ ایسے افراد کے ساتھ رہیں جو قانون کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ قانون شکنی ان کا شعبہ ہوا کرتا ہے یا وہ بڑی خوشی قصد قانون شکنی کیا کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر بھی جرات پیدا کر دیں گے کہ جناب والا آپ بھی قانون توڑیں کچھ نہیں ہوتا کر لو کچھ نہیں ہوتا تو سب سے اہم چیزیں صحبت سب سے پہلے صحبت کے معاملے میں دیکھئے فی زمانہ سب سے اہم چیزیں صحبت تو آپ اہلاللہ کی صحبت اختیار کی دیئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی دیئے جو خود اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کی دیئے تو یقیناً صحبت کا اثر رنگ دے گا اور انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ کیفیت یہ خشیت یہ پیدا ہوگی جو نماز کی بابندی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ رہیں گے انشاءاللہ نماز کی توفیق اور نماز کا جذبہ خود دا خود پیدا ہو جائے گا اسی طرح جو مدینہ منورہ کی یاد میں رونے والے ہیں آپ ان کے ساتھ چند امہات گزاریں تو آپ کی آنکھوں میں مدینہ کی یاد میں آسوں آنا شروع ہو جائیں گے تو جو خشیت اور خوف خدا رکھنے والے ان کی صحبت اختیار کی دیئے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ کیفیت یہ کیفیت ہے یہ کیفیت آپ کے اندر بھی انشاءاللہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی دوسرے نمبر پر خوف خدا رکھنے والوں کے جو فضائی قرآن و سنت کے اندر بیان ہو جیسے بھی ہم اخرفی فوایت کے حوالے سے مختصف سے سن رہے تھے ان پر نگاہ کی دیئے چونکہ انسان کی ایک فطرہ تھے کہ جہاں کئی بینفٹ مل رہا ہوتا ہے کوئی فائدہ اس کو ناظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز میں رغبت رکھتا ہے تو دوسرے نمبر پر ایک ہی دیئے کہ کیا فضیلت ہیں جی دو جنتیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی طرح اللہ کی عشق کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے پھر حضور نے فرمایا دو خوف جمع نہیں ہوں گے جس نے آخرت کا خوف دنیا میں کر لی ہے پھر آخرت میں خوف زیادہ نہیں ہوگا وہ امن کی حالت میں ہوگا اس لئے حضور نے فرمایا کہ انسان کی ناک میں غبار اور جہنم کا دھوان دونوں ایک ساتھ نہیں داخل ہو سکتے یعنی جس نے اللہ کی راہ میں سفر کیا اور اس کا غبار اس کی ناک میں پہنچا ہے تو پھر جہنم کی ناک میں نہیں پہنچے گا پھر اسی طریقے سے تیسری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے کسی نقصان کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر میں نے یہ اختیار نہ کیے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو وہ جہنم کے عذابات اس کے متعلق متعلق کیجئے اور غور و فکر کیجئے کہ اگر میں نے نافرمانی والے لوگوں میں شامل ہو گیا ان بندوں میں شامل ہوا تو مجھے کس کس قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ میری زندگی میں ہی وہ چیزیں وہ تکلیفیں جو سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی جیسے ہم حفظان صحت کے اصولوں پر اگر عمل نہ کریں تو جوانے میں تو شاید اثر نہ ہو لیکن بڑھاپے میں ہمیں وہ ساری کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم رب کی نافرمانی والے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے تو اس کے روحانی جسمانی دنیاوی اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو تیسر درجہ میں اس کیفیت پہ اور چوتھے درجہ میں اللہ کے محبوب بندوں کے حالات و واقعات دیکھیں کہ جو برگزیدہ بندے تھے جو محبوب ترین بندے تھے جن پہ اللہ بھی ناس فرماتا ہے جن کی بندگی کا ذکر کرتا ہے ان کی خشیت کا عالم کیا تھا کہ حضرت سیدنا یحجی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خوف خدا سے روتے تھے تو کیفیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے ڈھیلے اور پتھر بھی آپ کے ساتھ رویا کرتے تھے اسی طرح سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آہاں پہ جب خشیت تاری ہوتی تو صحابہ بھی رونا شروع ہو جائے کرتے تھے سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسا روتے تھے کہ ان کی داڑی مبارک تر ہو جائے کرتی تھے سیدنا عمر فاروق اپنی داڑی پکڑ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا فاروق عمر کیا کرے کہ حساب کتاب ہوگی تو کیا جواب دوں گا تو ایسے سے محبوب بندے جنہیں جنت کی سند رسول اللہ نے عطا فرما دی ان کی خوف و خشیت کا عالم یہ ہے تو پھر ہمیں کس کیفیت میں ہونا چاہیے اسی طریق سے اس کی علامتیں اپنے جسم پہ نظر آنی چاہیے خوف خدا آپ کو جھوٹ بولنے سے روکے گا غیبت کرنے سے روکے گا گالم گلوچ کرنے سے روکے گا یہ آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکے گا یہ کانوں کو حرام سننے سے روکے گا یہ زبان کو حرام بولنے سے اور شکم کو حرام کھانے سے روکے گا ہاتھوں کو حرام کمانے سے روکے گا تو یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ایک خاص شیلڈ کے اندر آ جائیں گے ایک ایسی شیلڈ ہے جو دنیا کے اندر بھی رسوانی ہونے دے گی اور آخرت کے اندر بھی رسوانی ہونے دے گی سر میرے پاس ٹائم تو کم ہے دو منٹ میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خوف خدا ہے اس کی ایک کچھ جیسے کہ ابھی مفسی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے ظاہری طور پر آپ کے جسم سے آپ کے اظہار سے نظر آنا چاہیے بعض وقت تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی رحمت کا تو آنکھوں سے آنسوں جو ہیں وہ خود بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں دنیا میں رہنے والا کوئی بھی صاحب ایمان چاہے کتنے گناہگار کیوں نہ ہو اگر وہ خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے یا مزید نوید صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس کے آنکھوں سے آنسوں جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی تذکری پر کئی جھردوری سے آ جائے تو فوراں اللہ سے کچھ مانگ لوگوں کو مولیت کا وقت ہوتا ہے ایسی کچھ لیکن جھری آتی ہے سر اکثر دل جو ہے نا خوف سے وہ کام جاتا ہے ان کیفیت کے بارے ہوں فرمائیے سر اصل میں تو اس میں خوف خدا تو ایک دائمی کیفیت کا نام ہے دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور انسان کے پیش نظر ہو اور وہ اس کی زندگی کا رخ تبدیل کرتا ہے باقی یہ خوف خدا جو وقتی کسی کی تقریر سن لی کوئی جملہ سن لیا تو یہ حقیقتاً وہ خوف خدا نہیں ہے اس کا ایک مومن سے تقاضہ کیا جا رہا ہے اور ہم عوام الناس جو ہے وہ اسی پر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بس یہ جو وقتی رییکشنز ہیں یہ حقیقتاً وہ خوف خدا نہیں ہے جس کا تقاضہ ایک مومن سے کیا جاتا ہے اگر کسی وقت میں کوئی حالت تاری ہو گئی تو اس کے دوام کی کوشش انسان کرے کہ واقعاً یہ مجھے نیکی کی طرف مائل کر بھی رہا ہے یا نہیں یہ ایک وقتی کیفیت ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بہت اچھی بات ہے ناظرین کرام محترم مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں ہمارے صاحب تشریف فرما اور آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا آج سر اس موضوع کی نزبت سے بھی محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور مختلف وقتوں میں ہم سیکھتے ہیں صاحب علم شخصیات ہمارے صاحب تشریف فرما ہوتی ہیں آج ناظرین کرام ہم نے روشنی سب کے لیے میں خوف خدا کے موضوع پر جاننے کی صحیح کی اور آخری وقتوں میں بھی ایک بہت خوبصورت بات ہوئی کہ خوف خدا وہ جو دائمی ہو جو انسان کو تبدیل کر دے انسان میں تبدیل ہی لیا ہے کسی بھی وقتی واقعی حادثے یا ریاکشن کی وجہ سے انسان کو نوک ضرور کیا جاتا ہے دستک ضرور ہوتی ہے لیکن اگر اس سے سبق حاصل کر کے انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے کیونکہ آج یعنی اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو ہمارے یہاں اکثریت کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ خوف خدا جو انسان کو انسان سے جور دیتا ہے انسان کو انسانیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا اور انسان کو انسان کے ساتھ جل کر رہنے کی تلقین فرمائی اس کے لیے جو اصول اور ذابطے بنا کر دیئے قرآن حکیم ایک مکمل ذابطہ حیات کی شکل میں اس کو فرام کیا گیا اس پر نازل کیا گیا اور یہ انسان جس کے لیے اس قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے اور اس ذابطہ حیات کو انسان کے لیے موقف کیا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم لوگوں کے حق کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کریں تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی کا مقصد تبھی حاصل ہوتا ہے جیسے کہ مفتی آسی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عامال کی کھیتی ہے اور یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بوئیں گے اس کی فتل ہم نے جا کے آخرت میں کاٹنی ہے اور کوشش کیجئے کہ ہم اپنے اچھے عامال اس زمین پر بو کر جائیں تاکہ اس کی بہترین فتل ہم جا کر آخرت میں کاٹ سکیں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہد مسرور آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ